مہا شفراتری مہا شفراتری مہا شفراتری مہا شیو راتری کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے سیوالیوں میں بڑی سنکھیا سے سرادھالو پہنچ رہے ہیں اور بھگوان شیو کو جل اربیت کر رہے ہیں دیو بھومی اترکھنڈ کے سیوالیوں میں بھی سیو بھکتوں کا تاتہ لگا ہوا ہے جن تصویروں کو آپ سکرین پر دیکھ سکر رہے ہیں کہ اترکاشی میں مہا شیو راتری کے موقع پر بابا وشنات سمیت شیو مندروں میں صبح سے ہی بھکتوں کی لمبی لمبی نائن دیکھنے کو ملی بھکت ماں گنگا جل سے شیو بھگوان شیو کا جلابشے کرتے نظر آ رہے ہیں وہیں ماں شیو راتری کے موقع پر گھروں میں بھی ہون پوجا کی جا رہی ہے دینیسپور میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شیو راتری کے موقع پر ترائی شیطر کے سب سے بڑے میلے کا ایجن کیا گیا ہے جس کا ادھخاتن ویدھایا کا شیو اروڑا نے کیا ہے اس موقع پر شرکشہ کے پکتہ انتظام بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں بدا دے کہ شیو راتری کے موقع پر شروع ہوا یہ میلا پانچ دنوں تک چلے گا جو پاڑی کے کالا گھر میں بھی مہا شیو راتری کے موقع پر ہر اور بم بم بولے کے جائکارے سنائیتے رہے ہیں جہاں کعور یہ بھی بھگوان شیو کے جائکارے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پراشین شیو مندر میں مہا شیو راتری پر بھو میں پانچ دیو سی میلے کا اجن کیا جاتا ہے یہ پرسو پرسے کیا جاتا ہے سب ہی بھولے کے بھگت آستہ سے شروعہ ہو کے مندر میں درشن کردے کے لئے آتے ہیں اور میلے میں سا بھاکتہ کرتے ہیں تو بوریٹن میں بات کر لیتے ہیں کیدارنات دھام کے کپاٹ کھولنے کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے پتہ دیکھیں کیدارنات دھام کے کپاٹ کھولنے کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے 25 اپریل کو تیرانات دھام کے کپاٹ کھول دیے جائیں گے 25 اپریل صبح 6 بج کر 20 منٹ پر کیدارنات دھام کے دوار کھول دیے جائیں گے جہاں 12 اپریل تک یہ کپاٹ کھولے جائیں گے 21 اپریل کو اونکارشور مندر میں کپاٹ کھولے جائیں گے پچھلے سال کی دارنات پہنچ پند speciallyلاک سے زیادہ شردھالو پچھلے سال کیدارنات دھام پہنچے تھے جہاں 25 اپریل کو بابا کیدارنات دھام کے کپاٹ کھول دیے جائیں گے 25 اپریل کو یہ کپاٹ شدھالو کے لیے کھول دیے جائیں گے پتہ دیں کہ 25 اپریل کی صبح 6 بج کر 20 منٹ پر کدارنات دھام کے کپاٹ کھولے جائیں گے جہاں کی 12 اپریل کو گارو گھڑا کی کلش یاترہ نکالی جائے گی پتہ دیں کہ 21 اپریل کو اونکارشور مندر کے ساتھ کدارنات کے لیے دولی روانہ ہوگی جس میں پچھلے سال کے اگر ہم بات کریں تو پچھلے سال 15 لاکھ سے زیادہ شرط دھالو کدارنات دھام پہنچے تھے کدارنات دھام کے تپاٹ کھلنے کی تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے بابا کدار دھام کے کپاٹ 25 اپریل کو صبح 6 بج کر 20 منٹ پر کھلیں گے جہاں ماں شیوراتری کے موقع پر اونکارشور مندر میں صبح 4 بجے سے مہا جالا بیشے کی پوزہ شروع ہو گئی تھی بدا دے کہ صبح 8 بجے بھگوان کدارنات کی آرتی کی گئی اور بھوگ لگایا گیا پھر 9 بجے پنچ کدار ستھل پر مندر سمیتی کے اچارے نے پنچانگ گڑنا کے لیے بیٹھے اور پھر پنچانگ گڑنا کے بعد کدارنات دھام کے دوا کھلنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا بدا دے کہ بابا بدرنات دھام کے کپاٹ بھی اسی سال 27 اپریل کو صبح 7 بچ کر 10 منٹ پر کھولے جائیں گے وہیں گاڑو گھڑا کی کلش یاترہ 12 اپریل کو نکالی جائے گی بدا دے کہ 2022 میں کورونا کال کے دو سال بعد جب چار دھام یاترہ شروع ہوئی تھی تو یاترہ نے نیا ریکارڈ بنایا تھا پہلی دبار چار دھاموں میں قریب 46 لاکھ سے زیادہ تیرت یاتریوں نے یہاں درسن کیے تھے جس کے بعد 19 دومبر کو بدرنات دھام کے کپاٹ بند ہونے کے ساتھ ہی چار دھام یاترہ کا سماپن ہو گیا تھا آج سیوراتری کے مہا پر اوپر اکھیمتشتی تونکاریسوار مہدیب کے مندر میں بھگوان کدارنات جی کے کپاٹ کھولنے کی تیتھی نرداریت ہوئی ہے اور بھگوان کدارنات جی کے کپاٹ 25 سپریل کو پراتو 6 بچ کر کے 20 منٹ پر پھول دیے جائیں گے اس سے پہلے جو کپاٹ کھولنے کی پرکریہ ہے وہ 21 سپریل کو پرارم ہو جائے گی بہراؤنات جی کے پوزہ ارچنا کے ساتھ میں اور 21 سپریل کو یہاں سے کدارنات جی کی دولی پرستان کرے گی اور اپنے بیبند پڑاؤں پر ہوتے ہوئے 24 سپریل کو کدارنات جی پہنچ جائے گی جو بھارت ورش کے دیبیا جوترلنگ ہے ان میں سے کدارنات دیبیا سرنگ خلا پہ دیبیا اپن تھا کاؤں پہ اسطیت وہاں دیبیا کدار جوترلنگ جو کی سب سے دیبیا سکھر پر ویراجمان ہے میرو شمور کی تلہٹی پر ویراجمان ہے مندھاکنی کے کنارے پر ویدیوان ہے کہتے ہیں جو جبے جوترلنگ ہے پاون جوترلنگ ہو کے داریشور ہے اور آج سیوراتری کے مہاپرو پر ساروپردھم میں بھارت کے سبھی سنتوں کو سیوراتری کی مہاپنے بیلا پر سب کامنائے دینا چاہوں گا اور اس تیتی کا اس مہاپرو کا اور اتنا زیادہ یہ ہو جاتا ہے اس کا مہتو پڑ جاتا ہے کیونکہ آج کے دن مہا دیو سرکیدار سورجی کے کپاڑ کھلنے کی تیتی تائی ہوتی ہے اور وہاں تیتی آج تائی ہو گئی ہے پچیس اپریل کو چھ بجے ساڑھی چھ بجے تک بھگوان سرکیدار ناجی کے کپاڑ کھلے جائیں گے اور وہاں جو پرتکشا کی بیلا تھی جیو آتما کی چھ مینے جو کپاڑ بند ہو جاتا ہے بیلا آج سماپت ہو گئی ہے اب مہا دیو کی اس دیبی یاترہ کا پرارم ہو چکا ہے آج سے میں نے پچیس اپریل کو بھگوان کے دان ناجی تو بریٹن میں بات اب نینی تال کی کر لیتے ہیں جہاں راجے پال گرمید سنگھ نے کینچی دھام مندر میں درشن کیے اتراخن کے راجے پال لیفٹیننٹ جنرل گرمید سنگھ نینی تال راجے بھون پہنچے انہوں نے صبح کینچی دھام مندر میں درشن کیے جہاں راجے پال نے بابا نیم کرولی مہاراج کے درشن کر راجے کی خوشحالی کی کامنا کی اس دونان راجے پال گرمید سنگھ نے کہا کہ بابا سے یہ پراتھنا ہے کہ وہ راجے کے لوگوں کو اپنا آسروات دیں اور اتراخنڈ کا وکاس ہو انہوں نے کہا کہ آنے والا دسک اتراخنڈ کا ہے کہ ایسے دھام مندر سے جانے سے پکے بعد راجے پال نے گھوڑا خال مندر میں بھی درشن کی اللہ میں نے بابا سے ایسے لگتا ہے کہ ساکشا کو درشن کیا ہے آج یہ بھومی اتنی پویتر ہے بلیسٹ ہے بابا سے پورے بھارت کے لیے پورے اترخنڈ کے لیے ہر ایک اترخنڈی کے لیے پراتھنا کیا ہے کیونکہ راجے پال پورا میرا پریوار ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بابا نے آشرا دیا اور میں کہوں کہ ہم آپ اکثر بولتے ہیں کہ اترخنڈ دیو بھومی ہے تب بھومی ہے ویروں کی بھومی ہے سینک بھومی ہے سنتوں کی بھومی سچ مچ لیکن یہ جو ستان ہے یہ اپنے آپ میں بہت گہرا دیو بھومی سنتوں کی بھومی تب بھومی اور میری بابا سے یہی درخواست ہے ریکویسٹ ہے ارچنا ہے پریئر ہے ارداس ہے سنتوں کی دون کی سرکار اگر پرساسونک سنتوں کو تیانیوں کو تیانی نہیں ہے اور جبکی اس پروک میں 35 موال سے رہتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی شروط ایسا ہے جس سے بھومی ہماری ہماری دیو بھومی میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیشو اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں اے بی سٹارڈیوز